آج بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں نائنٹین سیونٹی تیری میں سویڈن میں سویڈن کے کیپیٹل میں سٹاک ہوم میں ایک کنوکٹڈ آدمی جو جیل سے آلڑی بھاگا ہوا ہے وہ ایک بینک میں روبری کی نیت سے جاتا ہے اور جاتے ہی اس نے فائرنگ کی اور چار جو بینکرز تھے بینک کے چار ملازمین ان کو ہوسٹج بنا کے پیچھے لاکرز میں لے کر جلا جاتا ہے جہاں پہ کیش ور اپڑا ہوتا ہے علام بہتا ہے پولیس آ جاتی ہے لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے ہوتا کیا ہے کہ پولیس اور جو کیپٹر ہے جو روبر ہے ان کے درمیان مزاکرات ہو رہے ہیں اور یہ ڈراما چھے دن تک چلتا ہے مزاکرات نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہے ان چھے دنوں میں یہ جو اس کے جو ہوسٹجز تھے جس کو اس نے پکڑا ہوا تھا اس میں تین خواتین تھی اور ایک بندہ تھا چھے دنوں میں اس بندے نے اس کیپٹر نے اس کیپٹر نے اس کریمینل نے اس کنوکٹڈ آدمی نے ان ہوسٹجز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس بھی کیے فرقزمپل ایک خاتون کو سردی لگ رہی تھی تو اس نے اپنی ہی جیکٹ اتار کر اس کو دے دی اور ایک کو کلوسٹوفوبیا تھا بند جگہوں سے ڈر لگ رہا تھا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کہا کہ جی آپ ذرا تھوڑا سا گھوم پھر لیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اس نے ایکٹس آف کائنڈنس بھی کیے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان چھے دنوں میں یہ جو چار اس کے ہوسٹجز تھے اس کی محبت میں چاروں کے چاروں گرفتار ہو جاتے ہیں ڈی فائنڈ ہیم ای ویری کول پرسن ویری وارم پرسن ویری نائس پرسن ویری فرینڈلی پرسن ڈراما ختم نہیں ہو راجی پولیس کیا کرتی ہے کہ پولیس وہاں پہ ٹیر گیس پھینکتی ہے ٹیر گیس پھینکنے کے بعد اعلان کرتی ہے کہ جو ہوسٹجز ہیں وہ باہر نکل آئیں کوئی بھی ہوسٹج باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی آپ ادھر ہی رہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اینی وی پکڑا جاتا ہے وہ جو کیپٹر ہے جو کنوکٹر ہے وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے اور پولیس اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے تو سارے رو رہے ہوتے ہیں اور سارے اس کو حق کر رہے ہوتے ہیں کیس چلتا ہے کیس میں جب کیس چل رہا ہے تو یہی جو چار لوگ ہیں تین خواتین اور ایک مرد یہ اس کے کیس لڑتے ہیں اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اس کو جیل میں خط لکھتے ہیں اور اس کو ریگولر وزٹس کرتے ہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں ان چاروں کا جو تحقیق بھی ہوئی ان چاروں کا اس بندے سے اس واقعے سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا اس بندے کو آٹھ سال کی سات سال کی قید ہو جاتی ہے انیس سو اسی میں یہ بندہ جیل سے نکلتا ہے جب جیل سے نکلتا ہے تو یہ چاروں لوگ اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو مہمان بناتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے ایک خاتون جو اس کو جیل میں ریگولر ملنے بھی جاتی تھی اور پیار بھرے خط بھی لکھتی تھی وہ اس سے شادی کرتی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی شادی کرنے کے بعد تھائلنڈ موو کر جاتے ہیں اور یہ تقریبا انیس سو نوے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آٹو بیوگرافی لکھی جس کا نام تھا سٹاک ہوم سنڈروم دوستو یہ نفسیات کے دنیا میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے سٹاک ہوم سنڈروم سٹاک ہوم سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جس بندے نے زیادتی کی ہے جو آپ کا کیپٹر ہے جس نے آپ کو چینز میں باندھا ہوا ہے آپ اسی کے ساتھ ہی وارم فیلنگز فرینڈلی فیلنگز محبت بری فیلنگز کر لیتے ہو اور آپ اس کے ساتھ ایک رومنٹک ریلیشن میں آ جاتے ہو سٹاک ہوم سنڈروم اس بیماری کو کہتے ہیں دوستو اس واقعے میں تو اس بندے نے اس کیپٹر نے چار لوگوں کو فیزیکلی کیج کیا فیزیکلی ہوسٹج کیا لیکن ضروری نہیں کہ آپ فیزیکلی ہی کیج ہوں فیزیکلی ہی آپ آپ کو کسی بند کمرے میں کوئی باندھے یا فیزیکلی ہی آپ کو کو چینز لگائی جائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری تھیوریز ہیں بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں فیزیکلی تو کیج نہیں کرتے فیزیکلی تو ہمیں ہوسٹج نہیں بناتے بٹ مینٹلی ہمیں وہ چینز میں باندھ دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری لائف میزرےبل ہوتی ہے there are the people who kept us منٹلی ہوسٹج تو دیر آئیڈیالوجیز دیر فیلوسفیز دیر پوائنٹس آئیڈیوز لیکن ہم منٹلی اتنا کیج ہو چکے ہوتے ہیں ہم اتنا ہوسٹج بن چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیپٹر سے ہی محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے اردگرد نظر ماریں کتنی وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنی دیرہی جنہوں نے ہمیں منٹلی چین کیا ہوا ہے ہمیں ہماری جو منٹل چینز ہیں اس میں ہمیں انہوں نے باندھا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں کتنے فیکٹرز ہیں کتنی آئیڈیالوجیز اور فیلوسفیز ہیں ہمیں آگے نہیں بڑھنی دیرہی بٹ ہمیں ان سے پورا پیار ہے دور جانے کی بات نہیں ہے پاکستان کا میڈیا کو آپ دیکھیں پاکستان کا میڈیا آپ کو منٹل ہوسٹیج کنڈیشن میں آپ کو لے کر چلا گیا جو میڈیا بولتا ہے وہ ہی ہمیں سچ لگتا ہے اور ہماری جو دپریشن ہماری فرسٹیشن ہماری جو نیگٹیویٹی میں میڈیا کا کتنا رول ہے اور آج میڈیا پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے ان کو ہتھکڑیاں لگائے ان کے اوپر کوئی ان کو کوئی ان کو کوئی ریگولیشن کے تحت لائے ہم خود چیخنے لگ جاتے ہیں کہ فریڈم ایف ایکسپریشن جیپرڈائز ہوگی ہے فریڈم ایف سپیچ جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی ہے ہم انہی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں یہ کتنے پولیٹیشن ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے ہمیں منٹل منٹلی طور پر چین کیا ہوا ہے ان کی ایک بات ہوتی ہے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم اگلے تین دن تک اور کچھ نہیں ڈسکس کرتے اور ہمیں انہی سے پیار ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک اچھا خاصا پاکستان میں ڈراما چلتا رہا سٹاک ہوم سنڈروم کی طرح کا کہ مولانا تارک جمیل نے میڈیا کو کیا کہہ دیا کہ یہ فہاشی پھیلاتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ایک خاص لبرل طبقہ مولانا تارک جمیل کے پیچھے پڑ گیا یہ سٹاک ہوم سنڈروم کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ وہی لوگ جنہوں نے ہمیں منٹلی دی کیا ہوا ہے ہمیں منٹلی ویکن کیا ہوا ہے منٹلی ہمیں کیج کیا ہوا ہے چین کیا ہوا ہے ہم انہی کے حق کے لیے انہی سے ہمیں پیار جتاتے ہیں ہم اور کتنے تھیوریز ہیں لائف میں ہم کب سے ہوسٹیج ہیں ان کے بہت ساری میٹافرز استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتے ہیں ان میٹافرز کو تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈی لیئر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو تھیوری ہے اس نے آپ کو کتنا پیچھ رکھا ہوا ہے ایک تھیوری یہ ہے کہ پاکستان میں جائز طریقے سے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ ایک تھیوری ہے کتنے لوگ اس پر بیلیو کرتے ہیں اس تھیوری نے آپ کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے ایک تھیوری یہ ہے کہ جب تک آپ پیسے نہ ہو آپ کاروبار نہیں کر سکتے اس تھیوری کی تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا آئی بی میں ایم بی اے کر رہا تھا اس وقت یہ تھیوری ہوتی تھی کہ اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو پڑھنے لکھنے کی کی ضرورت ہے یہ پتہ نہیں آج کل یہ بات چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے فیملی آپ کو کہتی تھی کہ کاروبار ہی کرنا ہے تو پڑھنے کی کی ضرور تھی آپ کے دوست کہتے تھے کہ یار اگر اس وقت یہ نائنٹیز کی بات ہے بزنس کی بات کرتے ہوئے درد لگتا تھا آپ کو کہ یار اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو پھر پڑھنے کی کی ضرور تھی اس سوچ نے اس سوچ والے بندے نے کتنے لوگوں کو انٹرپنوریل پیشن کل کیا ہوگا دوستو اپنے اردگرد نظر دوڑائیں دیکھیں کوئی ایسا کیپٹر تو نہیں ہے جس نے آپ کو منٹلی چین کیا ہوا ہے اس کی منٹل چین کو بریک کریں اسے پیار کرنے کی بجائے اس کو دھکا دیں اس کو تھرسٹ ماریں اور نکل جائیں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ تو جس حالت میں ظلیل ہونا ہے وہ تو ہوگا جو اس کے چاہنے والے ہیں جو اس کی تھیوری پہ عمل کرنے والے ہیں وہ بھی ان کا انجام بھی اسی کی طرح کا ہوگا آج کا میرا ٹاپک بس یہی تھا اس میں آپ کو جو اس کو اگر یہ میری جو سٹاک ہوم سنڈروم ہے یہ آپ پسند آئے اس کا لیسن آپ پسند آئے آپ میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ بڑی سکرین پہ اس کو دیکھ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں